I think ایک کال ہے میں ان کو لائن پہ لیتا ہوں السلام علیکم سنیل صاحب کیا حالیں خیریت سے ہیں آپ سر ارشد ملک بات کر رہا ہوں پلے انٹرٹینمنٹ سے سر بہت ہی افسوسناک واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آج ہوا ہے جو سانیہ آج آپ نے دیکھا ہے سر اس پہ پوری قوم ہماری پاکستانی قوم پوری جو ہے وہ کمزدہ ہے ظاہر ہے اتنے بڑے ایکٹر تھے عمر بھائی تو سر کیا تاثرات ہیں آپ کے سر کیسی ملاقات رہی کیسے تھے وہ کیسی رہی یادیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کے دوست آپ کے دوست دی گریٹ انڈیا لافٹر چیمپئن کے سیکنڈ وینر روف لالا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر تو پلیز ذرا آپ نے تاثرات بتائیں کہ عمر بھائی کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا تھا میں اگر کہنا چاہوں تو یہ ہے کہ جب میں نے اس شعبے کو سمجھنے کی کوشش کی اس میں مجھے جب مزہ آنے لگا تو عمر شریف صاحب کا کیسے سنتا تھا میں ان کے بکرا کشتو اور باقی سب جو پلے آئیتے تھے بندہ گھر پہ ہیں اور بھی بہت سارے اپنے وہ آوڈیو لاکر کیسے لکھے ہم ٹیپ ریکار میں سنتے تھے اور پاغلوں کی طرح ہستے تھے کہ یہ ہے کون بندہ یہ کون ہے باقی لوگ تو کومیڈی کری رہے لیکن یہ کچھ بر چرک ہے کچھ الگ ہی بندہ ہے تو کسی نے بتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں مالک سے دعا کرنا چاہوں گا کہ کبھی ان سے ملاقات اور ان سے رو برو ملنے کا موقع ملے ان کے پاؤں چھنے کا موقع ملے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے کیونکہ میں اتنا بڑا مرید دیوانا ہو گیا تھا ان کا پھر دیرے دیرے بومبے میں آکے اپنا کام شروع کیا دیرے دیرے لافٹر کیلنج میں پہچان بنی اس کے بعد سیکنڈ میں راو فلالہ صاحب وہاں پر آئے اور جیتے ہیں تو جب پاکستان سے کلاکار یہاں پر آنے لگے تو میں پوچھتا تھا ہے عمر بھائی سے کیسے ملاقات ہوگی کیسے ملیں گے تو لافٹر 3 میں جب عمر بھائی یہاں پر آئے تھے جج بن کر جس میں کپیل شرما ویلر ہوئے اس کے سیٹ پر لالہ بھائی نے راو بھائی نے مجھ سے عمر بھائی سے بات کروائی اور جیسے عمر بھائی نے مجھ سے لالہ بھائی نے کہا لے بھائی اگلی آواز جو ہے وہ عمر بھائی کی ہوگی تو میں نے کہا کیا مزاگ کر رہے ہیں میں میری دل دل کی دل کر رہے ہیں کیسے کیا کہہ رہے ہیں آپ تو عمر بھائی نے مجھ سے جملہ پہلا ہی کہا جیسے میں مجھے صدیوں سے جاندی ہے اتنے کہ بادشاہیت یہی ہوتی ہے کہاں ہے تو تو میں نے کہا بھائی رات کا سمجھ میں تو گھر پہ ہوں اس کے گھر پہ ہیں تو میں نے کہا میں اپنی گھر پہ ہوں باغل آدمی رات میں بھی اپنی گھر پہ ہوتا ہے گیا تو میں نے کہا اس طرح سے پہلے ہی ملاکہ مطلب باتکیت میں ہی فری ہو گئے پھر وہ میں نے اسے ریکویس کی کہ لالا بھائی کو اپنے گھر پہ لاسک نہیں ہے گیا تو ہاں ہاں آتا ہوں تیرے گھر پہ کہ وہ آئے میرے گھر پہ میرے ساتھ وقت گزارا مجھے بہت سری دعائی دی اور کافی سمجھ تک وہ رہے میرے ساتھ میں پھر وہ آدمی یہاں پہ ہوتل میں بھی ملنے گئے جب سانسن میں اس کے بعد مجھے موقع ملا ان کے ساتھ شوز کرنے کا ایک دو شوز کرنے کا موقع ملا ساتھ میں ستے شیئر کرنے کا موقع ملا جہاں جہاں موقع ملتا تو وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ وہ سامنے والا بندہ چاہے نیا ہو چھوٹا ہو یا کوئی بھی ہو اس کو تھوڑی دیر میں اتنا فری کر دیتے تھے اپنے انداز سے اپنے سٹائل سے دیکھیں کمفرٹ زون بڑا ضروری ہوتا ہے سامنے والا بندہ بھی اپنے آگوں کو کچھ نہ کوئی سمجھ نہیں لگتا ہوتا ہے ایسی ان کی شخصیت رہی ہے کیونکہ میں میں نے ہمیشہ ان کو بہت افضل کیا کوشش کی سمجھنے کی وہ بہت اچھے انسان بہت اچھے کلاکار بہت اچھے بیٹے ماں کے نام پر ہسپٹل بنانے والے تھے وہ بھی چل رہا ہوسا کام اس کے بعد وہ بہت اچھے شاگرد تھے اتنے اچھے شاگرد اتنا بڑیا شاگرد مہین بھائی کو بار بار یاد کرتے تھے روتے تھے منور زریف صاحب کو بہت یاد کرتے تھے کہ میں ان کے گھر پہ گیا دیواروں کو چومنے لگا رونے لگا ساری ویرائیٹی ان کی اندر تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمپلیٹ پیکیج جسے کہ سکتے کہ شاہنشاہ باشا کامیڈی کنگ آپ جو بھی تمگہ دیتے تھے تمگے کے اوپر تھے وہ سارے آوارڈ اور ریوارڈ کے اوپر تھے اور ایسے لوگ مجھے لگتا ہے دنیا میں جینے کے لئے نہیں آتے سکھانے کے لئے آتے ہیں ہم کو ہسانے کے لئے آتے ہیں بسانے کے لئے آتے ہیں اور پھر وہ اپنے مرشی سے چلے جاتے ہیں پس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک کامیڈی کی عمر ہے جب تک کامیڈی کی عمر ہے تب تک عمر کی کامیڈی ہے کیا بات کیا بات زبردست بہت خوب اتنا زبردست ٹریبیوٹ اتنا زبردست ان کے بارے میں آپ نے کہا اور یہ یقین کریں یہ جو باتیں ہیں جو آپ نے کہیں جو واقعات سنائیں ان کی ملاقات کے یہ کبھی بھی جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتے کہ بنابتی ہوں یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ نے بتائیں وہ ساری دل سے نکلی ہوئی تھی اور ظاہر سی بات ہے جب یہ ساری بتا رہے تھے آپ باتیں تو لالا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں یقین کریں ہم لوگ اس وقت میری اپنی باڈی میں گوز بم ہو رہے تھے کہ اتنی زیادہ گوز بم اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی تھی آپ کے ساتھ ظاہر ہے جس بندے کو آپ نے جس شخص کو آپ نے جس لیجنڈ کو آپ نے سنا ہو کیسٹس کے اندر اور وہ جب آپ کو کال کریں اور آپ سے بات کریں اور کہیں کہ ہا بھئی کدھر ہے تو آ رہا ہوں تیرے گھر پہ اور اتنا کمفرٹ کر دیں لالا صاحب مطلب یہ واقعی جو عمر صاحب کیا ہی کہنے ان کے خیر صاحب میرا بھی ایک ماننا ہے کہ آرٹس سر کبھی مرتا نہیں میرا یہ ماننا ہے آرٹس سر کیونکہ اور ایک تو آرٹس کبھی مرتا نہیں اور آرٹس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں پاکستان میں ہوں آپ ہندوستان میں ہیں اور آپ کتنا کنیکٹیوٹی کے ساتھ یہ ساری باتیں ہم سے کر رہے ہیں کتنے خلوص کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کتنا درد آپ باتوں میں نظر آ رہا ہے یہ ساری عوام سر آپ کو دیکھ رہی ہے سر بہت شکریہ کہ آپ نے میں ٹائم دیا لیکن لالا صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے ذرا ان سے بھی گفتگو کر لیجئے اور پھر مجھے شکریہ مطلب میں تو یہ سنگھتا کہ عمر صاحب میرے استاد ہیں میرے مالک ہے اور میں ان کا مرید ہوں اور میں تو میں تو بہت جو کچھ بھی ہوں مطلب ان کے دعاوں کا اثر ہے سنیل تم میرے پیر بھائی ہو عمر بھائی کو میں مرشید کہتا تھا اور تم ان کو کہتا ہے میں ان کا مرید ہوں ہم دونوں اس عملے کے پیر بھائی ہوں اور میں تو سب ان کو استاد استاد کہتے تھے میں ہمیشہ ان کو مرشید کہتا تھا تو وہ ملے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں نے عمر بھائی سے ضد کی تھی میں نے کہا تھا یار سنیل پال کے آپ کہیں جائے نہیں جائیں سنیل پال کے آپ ضرور جائیے گا اس کے بھابی بہت اچھی روٹی بناتی ہیں سبزی بناتی ہیں عمر بھائی نے کہا میں جاؤں ہوں انشاءاللہ روٹینشن نہ لے میں نے میں نے لالا بھائی سے پہلی ملاقات میں ہی کہا تھا کہ آپ کے پرفارمنس میں بہت جھلک آتی ہے عمر صاحب کی بہت جھلک آتی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں یار وہ میرے استاد ہے میں ان کے ساتھ میں اتنا رہتا ہوں کہ مطلب یہ سمجھ لو کہ مطلب ایک بلٹ کی ہی نہیں ہے ہم لوگ ویسے بھائی ہیں اس طرح سے آپ کے تعلقات ہیں تو آپ نے عمر بھائی ہم جب بھی ملتے تھے آپ آپ کو یاد ہوگا ہم ہمیشہ عمر بھائی کا ہی ذکر کرتے تھے عمر بھائی کی باتیں کرتے تھے آپ سے پوچھتا تھا کیسے عمر بھائی ہے کیا کرتے ہیں کیسے باتیں کرتے ہیں کیسے پرفارمنس کرتے ہیں دیوان کی عمر بھائی کی جو ہے ہمارے سر پر بلکل عمر بھائی کو بہت چاہتے تھے وہ مجھے پتا ہے آپ دیوانے تھے ان کے اور جتنے بھی عمر بھائی کے جو شاگرد ہیں یا ان کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اس اسکول کی جلک نظر آئے گی جی 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 سینل پہ بات ہی ہو کہ عمر بھائی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے میں نے کہا نہیں گئے نا 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 فنکار نہیں مرتا وہ تو جب تک ہم زندہ ہیں وہ گھروں میں کیسیٹوں میں ڈراموں میں ہمیں سننے کو ملیں گے بھائی لالا بھائی جب تک کومیڈی رہے گی جب تک کومیڈی کے دنیا میں جب تک ان کا ذکر بڑی آن بانشان سے کیا جائے گا کومیڈی کا دوسرا نام ہی عمر شریف ہے کومیڈی کا دوسرا نام ہی عمر شریف ہے تینکی سنیل love you میری جان اور وہ امریکہ جا رہے تھے لیکن امریکہ کی تندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اتنے طاقت اور کلاکار کو اپنے پاس سمالے کیونکہ وہ بھی اپنے آپ میں امر شریف اور امریکہ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس ہمارے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آپ میں بہت بڑی دنیا بہت بڑا اپنے آپ میں میرے پاس لفظ نہیں ہو لفظوں سے بھی اوپر تھے بے شک بے شک بلکل اور ہمیشہ ان کا کام ہمیں انسپائر کرتا رہے گا ہساتا رہے گا اور عمر بھائی زندہ بات تھے زندہ بات ہے اور زندہ بات رہے گا آمین آمین سنیل میں جاتے جاتے سب آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تفصیت اتنی عظیم ہستی کے مرید ہیں تو یہ تو ایسیل پھر بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے ظاہری بات ہے کہ جو ہے نا عمر صاحب جو ہیں وہ چلتا پھرتا اسکول تھے چلتا پھرتا انسٹیٹیوٹ تھے جتنے بھی کچھے آئیں گے ظاہر سی بات ہے وہ عمر شریف صاحب کا کورس تو ایک بار ضرور پڑھیں گے جتنی انہوں نے جتنی یونیکنیس تھی ان کے جورس میں جتنا وہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا انسان ایسا دگج اداکار پوری صدی کبھی زندگی میں نہیں پیدا ہوا ہوگا لالا نہ کبھی پیدا ہوگا تو سر میں نے اس وقت آپ کو بہت مذہر سر کے آپ کو تکلیر دی سر میں بھی مذہر سے یاد رکھئے دعائیں کیجئے گا یہ میرے لئے بہت میں کہہ سکتا کہ میری ضرورت ہے کہ میں عمر بھائی کو جتنا میں تھانکس کہ سکوں جتنا میں ان کے لئے اپنے اپنوں تک بات پہنچا سکوں کیونکہ یہ تو میرے لئے یہ تو میرا کام بھی میرا فرضی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے وہ تو میرے ذہن میں وہ میرے دل میں وہ ہمیشہ ایک کومیڈین ہونے کے ناتے وہ ہمیشہ میرے ساتھ میں رہیں گے سر سر love and respect from پاکستان سر پاکستان پاکستان پاکستان